اور اب خبر ایک ایسے بنگلے کی جو ممبائی کا سب سے قیمتی بنگلہ بن گیا ہے چار سو پچیس کروڑ روپے میں بکا یہ بنگلہ ادیوکپتی کمار منگلم برلا نے خریدا ہے یہ ممبائی میں اب تک کی سب سے مہنگی پروپٹی ڈیل بتائی جا رہی ہے آخر کیسا ہے یہ بنگلہ چار سو پچیس کروڑ کے اس بنگلے میں کیا ہے خاص دیکھیں اس رپورٹ میں ممبائی میں بکا سب سے مہنگا بنگلہ چار سو پچیس کروڑ میں ہوا ایک بنگلے کا سودا دو منزلہ بنگلے کی کیوں لگی اتنی بڑی قیمت ممبائی کے مالابار ہل میں یہی ہے وہ بنگلہ جو ممبائی کا اب تک کا سب سے مہنگا بنگلہ بن گیا دو منزلہ بنے اس بنگلے کی پچھلے ایک ہفتے سے نیل آمی چل رہی تھی دلی اور ممبائی کے کئی بڑے خریدار اس کی بولی لگا رہے تھے لیکن آخر میں جا کر چار سو پچیس کروڑ روپے میں ڈیل تیہ ہو گئی اس بنگلے کی یہ سب سے زیادہ بولی تھی جسے ادیوک پتی کمار منگلم بیڑنا نے لگائی ریال اسٹیٹ مارکٹ کے جانکاروں کو مطابق ممبائی کے بنگلے کے لیے اب تک یہ سب سے مہنگی ڈیل ہے سوال ہے کہ اس بنگلے میں ایسا کیا خاص ہے جو یہ اتنا قیمتی ہو گیا ممبائی کے اس قیمتی آشیانے کے اندر کے تصویر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ممبائی کے ملابہار ستھت پر جٹیا ہاؤس اب تک کا سب سے مہنگا آشیانہ ثابت ہوا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے ادیوک پتی کمار منگلم بیڑنا نے چار سو پچیس کروڑ روپے کی نیلامی میں بولی لگائی ہے بتائے جا رہا ہے کہ سمندر سے نزدیک دو منزلہ جٹیا ہاؤس تیس ہزار سکویر فٹ میں فہلا ہوا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس بنگلے کے اندر سے جہاں دیکھیں وہاں سے آپ کو سمندر نظر آئے گا اور بنگلے کے ٹھیک سامنے ایک سندر سا بھگیچہ ہے 1950 میں بنا یہ بنگلہ اب تک جٹیا پریوار کے پاس تھا لیکن اب خبر ہے کہ اس بنگلے میں کمار منگلم بیڑنا اپنے پریوار کے ساتھ رہنے آئیں گے قریب 65 سال پرانا یہ بنگلہ اندر سے بہت خوبصورت ہے بنگلے کے اندر گھوستے ہی یہ بڑا ہال ہے اس ہال کو وڈن ورک سے سجائے گیا ہے اس بنگلے میں کئی بڑے بڑے بیٹ روم ہے ہر کمرے کو موڈن لک دی گئی ہے بنگلے کے اندر دیکھنے پر ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اتنا پرانا ہے بنگلے کے اس خوبصورتی کی وجہ سے ہی اس بنگلے کے نئے مالک کمار بیڑنا اسے ری ڈیولپ نہیں کرائیں گے 30,000 سکوئر فیٹ میں پھیلے اس بنگلے کے باہر یہ خوبصورت بھگیچہ ہے پچھلے 40 سال سے اس بڑے گھر میں جٹیا پریوار کے لوگ رہ رہے تھے لیکن ان کے ودیش میں شفٹ ہونے کی وجہ سے اس بنگلے کو بیچا گیا کمار بیڑنا سے پہلے مومبائی کے دو اور دلی کے ایک انڈرسٹلسٹ نے اس بنگلے کی بولی لگائی تھی لیکن ڈھیل نہیں ہو پائی تھی اس کا نرمان 1950 میں ہوا تھا کسی کارنورج جٹیا ہاؤس کے مالک پچھلے دو سالوں سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ جٹیا ہاؤس کو بیچا جائے اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے افتے جٹیا ہاؤس کی نیلامی رکھی گئی جہاں مومبائی سہید دیش کے کئی شہروں سے لوگوں نے شرکت کی لیکن سب سے زیادہ بولی لگا کر جس نے جٹیا ہاؤس کو حاصل کیا وہ تھے ادھیوک پتی کمار منگلم برلا امید ہے کہ اگلے مہینے تک اس کا سوڈہ ہو جائے گا کیمیرمن سچین ساون کے ساتھ عمران شکنڈیا ٹی وی مومبائی